بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگتہ پاکستان کے ساتھ مواز شکور آج کے لیے تصویر سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیمار بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور بچے کو ڈرپ لگی ہوئی ہے ماں نے ایک ہاتھ میں بچے کو اٹھایا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈرپ پکڑی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا یہ کونسا ہسپیٹل ہے یہ کونسا میڈیکل سینٹر ہے لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے بیمار بچے کو لٹانے کے لیے بیڈ میسر نہیں بیڈ تو کیا ڈرپ لٹکانے کے لیے ایک سٹینٹ تک میسر نہیں پچھتر سال ہو گئے ہمیں ازاد ہوئے لیکن ابھی تک ہم اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکے صحت ہر شہری کا بنیادی حقوق میں سے اولین حق ہے ہمیں بحسیت قوم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ابھی تک ترقی کیوں نہیں کر سکے ہم نے اپنی ترقی کا تصور سیاست دانوں سے جوڑا ہوا ہے اور خود ہم ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں خالص دودھ نہیں ملتا صحیح دوائیاں نہیں ملتی دوائیوں تو کیا فروٹ لینے جاتے ہیں ہماری آنکھوں میں ایسی دھول ڈال دی جاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے خراب سڑے داگی دانیں ڈال دیا جاتے ہیں تو پھر یہی فروٹ والا دودھ بیچنے والا میڈیکل سٹور والا کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران چوڑ ڈاکو ہیں اور یہ سیاست دان بھی کیا کریں ان کا تو کام ہے سیاست کھیلنا انہوں نے کرسی کی آڑ میں کرسی کے چکر میں سیاسی سکے چلنے ہیں اور کھلوار صرف ہماری غریب قوم کا ہونا ہے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک قوم بن کر جینا ہوگا انیس سو اکتر تک بنگلہ دیش ہمارا عیسیٰ رہا ہے لیکن آج بنگلہ دیش ترقی میں مدان مار گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر فوقیت دیتے ہیں جن قوموں نے اپنی ذاتی مفاد کو پسے پشتر ڈال کر قومی مفاد کو ترجیح دیا ہے آج وہ قومیں ترقی کی رہ پر گامزن ہیں اگر ہم نے نہ سوچا تو ہم ساری زندگی ان سیاست دانوں کے سیاست دانوں کے سیاستی کھیل کے خاموش تماشائی بنتے رہیں گے آج وقت ہے ہمیں سوچنا ہوگا اپنے پاکستان کے بقا کے لیے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان سے ہیں پاکستان زندہ بعد اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ